شاعری اگر جزر پیغمبری ہے تو خطابت بھی کار پیغمبرہ سے کم نہیں خطابت کا فن انسان کی طرح عظیم اور قدیم ہے آج ہمارے اہد میں خطابت کی عظمت کا دوسرا نام اللامہ رشید ترابی تسلیم کیا گیا اللامہ کی ہماجہت اور ہمگیر شخصیت دراصل خطابت کے ایک منفرد مکتب کی علامت ہے ان کی ہشت پہلو شخصیت میں ایسے جوہر یکجہ تھے جو شاز و نادر ہی دیکھنے میں آتے ہیں ان کے ذہن کی وسطوں نے جلال و جمال کو اس طرح فروغ دیا کہ خطابت کی ایک نئی دنیا آباد ہو گئی اس نئی دنیا کی سیر اتنی سہرافری ہے کہ سماتوں کو اظہار و علاق کے ایسے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ ذہن پرسش کے بجائے پرستش کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یہ ہزار شیوگی اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے ایک عمر کوکنی کے بعد پوری دیانت کے ساتھ اپنے خون جگر کو حدیعہ سمات کیا ان سے پہلے جراحت جان کی یہ گلکالیاں ایوان خطابت کی دیواروں پر ناپیت تھی قائد آزم اور بہدریار جنگ جیسی ہستیوں کے دوش بدوش مسلمانوں کی سربلندی کے لیے اس کوچے میں قدم رکھنے والا اور خلیفہ عبدالحکیم سید ابو بکر شہاب عریزی نظم طبع طبائی اور علامہ سید شبت حسن جیسے اساتذہ سے فیضیاب ہونے والا اپنے اسلوب اور پیرائے اظہار کے باعث ملت اسلامیہ میں یہ گانہ روزگار ٹھہرایا گیا خطابت کے سمندر میں مغرب و مشق کے فکری دھاروں کا وہ سنگم ہے جس سے تباہر علمی کا ایک سیل روان امنٹہ نظر آتا ہے اور روانی اس بلا کی کہ خود اپنے ساتھ سننواروں کو بہت دور تک بہائے لیے جاتی ہے یہ بہاؤ لہجے کے اتار چرہاؤ کا مرہنے منت نہیں قرآن حکیم سے استمباد پر بھرپور قدرت کا نتیجہ ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تقریر گوئے افکار عالیہ کی تقدیر بن گئی ہے تصرف شیری کا وہ کمال کے ایسی مثال خنوز نایاف تصور کی گئی فلسفہ تاریخ کا ایسا حکیمانہ ادراک کہ ذہنوں میں اسرار و معنی کے دریچے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں اور ان دریچوں سے آفاقی فکر کی روشنی دلوں کو منور کرتی چلی جاتی ہے واقعہ کربلا کی تفسیر کے لیے جدید اور عالمی موضوعات کے کوہ گران کو آب روان بنا دینا انہی کا حصہ تھا وہ خطابت کی ایسی سلطنت تھے جس میں آورد نہیں بلکہ آمد ہی آمد کی کارفرمائی نظر آتی تھی انیس کے ہاں جو فساحت ہے وہ ان کے لیے مشل سخن اور دبیر کے ہاں جو بلاغت ہے وہ ان کے قصر خطابت میں شم تکلم کی حیثیت رکھتی تھی ملت اسلامیہ نے ایسا خطیب شاید ہی پیدا کیا ہو جس کی مقبولیت عامہ برے صغیر جنوبی ایشیا سے نکل کر مشرق وستہ افریقہ یورپ اور امریکہ تک اپنا یکساں اثر و نفوز رکھتی ہے ان مجالس کو آفاقی سطح پر لانے میں علامہ کی شخصیت اولیت کے منصب پر فائز ہے اور محمدی ٹیپ بینک کے برادرم حادی اسکری نے عامت الناس کے استفادے کے لیے بارہ سو سے زائد شاہکار تقریروں کو پیش کر کے ایک موثر وسیلے کا فریضہ انجام دیا ہے